موسیقی جی دوستو میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈو اسکوپ جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ پندرمی برکس سمیٹ برکس جو بریزیل، انڈیا، رشیا، چائنہ اور ساؤڈ افریقہ پہ مشتمل ایک آگنائزیشن ہے اس کا پندرمہ سربراہی اجلاس ہو ہوا اور چین نے اس کی صدارت کی یہ ورچول آن لائن سمیٹ تھی اور چوبیس جون ہی کو اسی برکس کے مارجنز پہ ایک ہائی لیول ڈائلوگ ہوا اس میں تقریباً بائیس ممالک کو مدعو کیا گیا جسے بہت سے مثال کے طور پر سعودی عرب، یو اے ای، ارجنٹینہ، قضاخستان، انڈونیشیا، ملیشیا، تھائی لینڈ، کمبوڈیا اور الجیریا، اوزبکستان، ایران یہ ممالک شامل تھے تو پاکستان میں لوگوں نے کنسن شروع شو کیا کہ بھئی ہاو کام چائنہ ہمارا اسٹریٹیجک پارٹنر ہے چائنہ نے یہ جو پندروی سمیٹ اس کو ہوسٹ کر رہا ہے اور چائنہ ہی جو ہائی لیول ڈائلوگ ہے اس کو چیئر کر رہا ہے تو پاکستان کو جہاں اتنے اور ممالک کو نائجیریا اور سینگال تک کے بھی ممالک کو مدعو کیا ہے تو پاکستان کو کیوں چھوڑ دیا گیا پاکستان جو کہ اسٹریٹیجک پارٹنر ہے بی آر آئے کا بہت ہی امپورٹنٹ اس حوالے چونکہ سی پیک کے فلیکشپ جو ہے پروجیکٹ ہے بی آر آئے کا وہ پاکستان میں ہو رہا ہے تو پاکستان کو کیوں کر مس کر دیا گیا تو کافی چیمگویاں ہو رہی تھی کوئی لوگ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ چائنہ ناراض ہے ہم سے اور ہماری کوئی کنسسٹنسیز نہیں ہیں سی پیک کے حوالے سے بھی لوگوں نے باتیں شروع کر دیا اپریہنشنز کا اظہار شروع کر دیا تو آج دفتر خارجہ نے بھارال ایک پریسیلیز ایشو کیا اور کہا کہ جی چائنہ تو چاہتا تھا کہ پاکستان آئے لیکن چونکہ یہ کنسسس کے طور پر معاملہ ہوتا ہے اور برکس کنٹریز میں جو اصل برکس جو میمبرز ہیں جسے میں نے پہلے عرض کیا بریزیل رشیا انڈیا چائنہ اور ساؤت افریقہ چونکہ ان میں سے ایک ملک نے اگری نہیں کیا پاکستان کو انوائٹ کرنے کا تو اس وجہ سے پاکستان کو پھر دعوت نامہ نہیں ملا ہمارے پریسیلیز میں نام نہیں لیا گیا لیکن یہ بڑا آفیس ہے کہ بھارت ہی نے ہماری جو ہے پارٹسیپیشن کو اس پہ اوبجیکشن کیا ہوگا اب مجھے نہیں معلوم کہ چلیے شکر ہے اس بات کا بھی کہ کسی اور ممالک نے نہیں کیا لائک رشیا یا فردارٹ میٹر بریزیل یا ساؤت افریقہ صرف ایک ملک سے ملک سے ہوا ہے لیکن اگر چائنہ تھوڑی بہت تھوڑا بہت اس پہ انسسٹ کرتا تو شاید ممکن بھی تھا کہ بھارت اپنی جو ہے جو اس کی اوبجیکشن تھی وہ اس کو نہ ریز کرتا پھر ہم نے جو آج پریسیلیز ایشو کیا ہے وہ بھی بڑا اپولوجیٹک سا ہے یہ بھی ہمیں یاد رہے کہ ہم جی سیونٹی سیون پلس چائنہ کے چیئر بھی ہیں اس وقت نیو یورک میں اس کے باوجود بھی اور یہ گلوبل ڈیویلپنٹ کے حوالے سے یہ ہائی لیول ڈائیلوگ تھا تو پاکستان کا نہ ہونا سمجھ میں نہیں آتا لیکن بھارت تو پاکستان کے دمیان جو پولٹکس ہے وہ تو بہرحال ہے ہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ رہا دن یہ پریسیلیز ایشو کرنے کے صرف سورسز کے تحت ایک کہانی ہو جاتی تو زیادہ بہتر ہوتا رہا دن پورا ایک پریسیلیز ہی اس معاملے پہ آپ لوگوں نے ایشو کر دیا اور وہ کوئی اتنا اچھا صحیح کوئی ڈرافٹڈ پریسیلیز نہیں ہے میرے حساب سے اب بریکس کا جو ڈیکلیریشن ایشو ہوا وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے خاص طور پر اس میں جو پیراگراف سیون ہے دوستو وہ یو این سیکیورٹی کانسل اور یو این کے ریفارمز کے بارے میں ہیں اور اس میں یہ کہا جا کہا گیا ہے کہ چائنہ ان رشیہ ری آئیٹریٹیڈ دہ امپورٹنس دے اٹیچ تو دے سٹیٹس انڈ رول آف بریزیل انڈیا ان ساؤتھ ایفریقہ ان انٹرنیشن آفیرز ان سپورٹیڈ دیر ایسپریریشن تو پلی اگریٹر رول اندی یو این تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سی فارمولیشن ہے اور اس میں یہ بھی یاد رہے کہ جو جی فور کے دوسرے دو ممالک ہیں جو انڈیا اور بریزیل کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں خاص طور پر جیپین اور جرمنیوں کا ذکر نہیں ہے اور ذکر کیوں نہیں ہے وہ بڑا آبیس ہے کہ اس وقت جرمنی اور جیپین جو ہیں وہ دونوں اس وقت جی سیون کے ممبر بھی ہیں اور یوکرین کی جہاں تک وار ہے اس میں بھی ان دونوں کا جو رول ہے بڑا قلیدی سا ہے اور پھر جیپین اور روس کے ہم جانتے ہیں تیریٹوریل ڈسپیوٹس ہیں جیپین کے اور چائنہ کے بھی ایشیوز ہیں تو اس لیے ان دونوں کا ذکر نہیں ہے لیکن بھارل آہ انڈیا کا اس میں ضرور ذکر ہے لیکن یہ اس سے کوئی فرق نہیں پرتائیے سے یہ آپ کو انفر نہیں کرنا چاہیے کہ چائنہ نے جو اپنی ریزرویشن ہے آہ بھارت کے حوالے سے اس کو ختم کر دیا ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے اس میں کہا گیا ہے کہ آہ پورے یو این ریفارم کے تحت آہ اگر یو این سیکیورٹی کانسل کا ہو جائے اس کے ساتھ ایک لحاظ سے لنکٹ ہے آہ اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ آہ 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 یو این سیکیورٹی کانسل کو زیادہ ریپریزنٹیو ہونا چاہیے اور ڈیولپنگ کنٹریز کی طرف سے زیادہ ریپریزنٹیشن ہونے چاہیے تاکہ زیادہ ایفیکٹیو ہو اور ایفیشنٹ ہو لیکن اس سے ہرگز یہ کنکروجن ڈراؤ نہیں ہونا چاہیے کہ چائنہ نے اپنی جو ابجیکشن ہے بھارت کے ویزاوی بھارت وہ اس کو ختم کر دیا ہے وہ بھارا موجود ہے لیکن بھارا یہ ڈیپلماتک لینگویج ہے اب اسی ڈیکلیریشن میں اہوانستان کا بھی ذکر ہے وہ بھی لینگویج بڑی انٹرسٹنگ ہے اور اس میں یہی ذکر کیا گیا ہے جو پچھلے سال بھی شاید یہی لینگویج تھی جو چودوی سمیٹ تھی کہ اب وہ براڈ بیس گورنمنٹ کی بات نہیں کرتے براڈ بیس انکلوسیو پولٹیکل اسٹرکچرز کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی انٹرسٹنگ فارمولیشن ہے اور پھر ہمائنیٹیرین اسسٹنس کی بات بھی کرتے ہیں اور ہم جاتے ہیں کہ چائنہ نے بھی جو زلزل آیا ہے وہ بھارت آنستان میں اس کے لیے تقریبا سیون پوائنٹ فائی ملین ڈالر کا اسسٹنس کا اعلان کیا ہے اور تو یہ ڈیکلیریشن تو چلے یہ بھی ہو گیا اور ہماری بزرات خارجہ کی جانب سے کلریفیکیشن بھی آ گئی اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے تھوڑا سا ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی کیونکہ اس سال گیمبیا میں او آئی سی کی سمیٹ ہو رہی ہے پندرونی سمیٹ ہو رہی ہے ابھی تاریخوں کا اعلان نہیں ہوا لیکن اس سال ہو گی اور بس یہ ہمیں تھوڑے بہت پاکستان کو الیرٹ رہنا ہے کہ کہیں گیمبیا جس طرح یو اے ای نے دو ہزار انیس میں بھارت کو انوائٹ کر دیا تھا پلینری میں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ بھارت کو دعوت نامہ مل جائے اور پھر اگلے سال جو ہے انچاس جو ہے فورٹی نائنٹھ کانسل آف فورن منسٹر ابھی تک تو ہام چیرمین ہیں کانسل آف فورن منسٹر کے کیونکہ ہر تالیسویں جو ہے میٹنگ یہاں اسلام آباد میں ہوئی تھی تو اگلے سال ماریتونیا میں یہ ہوگی کانسل آف فورن منسٹر کی تو وہاں بھی اخیال رہے کہ بھارت تو کہیں امیٹیشن نہ جلا جائے تو جہاں بھارت واش کرتا ہے بڑا ڈیلیجنٹلی اور چائنا کو اس نے کہا کہ ہم پاکستان کو انوائٹ نہ کریں تو ہمیں بھی تھوڑا بہت اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں وہی چیزیں دوبارہ نہ ہو جائیں پہلے جو پہلے ہوئی ہیں تو تھوڑا سا ڈیلیجنٹ اور ویجلنٹ رہنے کی ضرورت ہے اور بہرحال یہ ایک ہو گیا معاملہ دیکھتے ہیں کہ آگے کس طرح معاملہ آ چلتے ہیں دیکھتے رہیے لائدو اسکوپ اللہ حافظ